اگستانی اچائیو کے ایک ادھیکاری دوارہ سنچالت جازوسی گیروہ میں کتھت روپ سے سنلپت تیسرے آروپی کو جودپور سے گرفتار کر لیا پولیس نے بتایا کہ شویب نام کے آروپی کو کل شام جودپور کے نکٹ حراست ملیا گیا اور بعد میں دلی لانے کے بعد اسے گرفتار کیا گیا شویب جودپور میں ایک پاسپورٹ ایوم ویزا ایجنٹ کی روپ میں کام کر رہا تھا پولیس کے انسار شویب کئی بار پاکستان بھی گیا اور اس نے گجرات ایوم راجستان میں سینہ اور ارد سینے بلوں کے ٹھیکانوں کے بارے میں اہم سوچنائیں لیگ کی پاکستان جا چکا ہے اس کی جو امی جان ہے اور جو ماما وغیرہ ہے منیحال ہے وہ پاکستان میں ہی ہے تو اس بہانے سے یہ جاتا رہتا ہے اس کے اگرانس دا وارڈر بھی اس کے سمپرک ہیں اسی چکر میں یہ سارے نیچورک میں انبول ہے اس سے کچھ ریکووری بھی ہے جس میں کچھ سیکریٹ ڈاکومنٹس ہیں اور ایک فیبلیٹ ہے جس فیبلیٹ کو اس نے ڈیمیج کرنے کی نشت کرنے کی کوشش کی ہوئی تھی تاکہ اس کی ڈاٹا کو ہم ریکوور نہ کر پائیں پھر بھی ہم کوشش کریں گے کہ اس کی ڈاٹا کو ہم ریکوور کر سکیں اس سے پہلے کل نئی دلی میں پاکستان کے لیے جاسوسی کرنے کے آروپ میں پاک اچھایوگ کے کرمچاری محمود اختر کو بھارت کی اور سے اوانچت ویکتی گھوششت کیا گیا پاکستان اچھایوگ کے کرمچاری اختر کو دلی پولیس کی کرائم برانچ نے حراست میں لینے کے بعد پوشتاج کی حالانکہ اسے بعد میں بھارت چھوڑنے کے آدیش کے ساتھ ریہا کر دیا گیا ادھر جواب میں پاکستان نے بھی بھارتی اچھایوگ کے کرمچاری کو اوانچت ہوشت کر دیا ہے بھارت نے پاکستان کو اس کاروائی کے لیے اسے آڑے ہاتھوں لیا ہے بھارت نے کہا ہے کہ پاکستان میں یہ فیصلہ نیرادھار لیا ہے we note with regret the government of Pakistan's decision to declare شریصورجید سنگھ assistant personal and welfare officer in the high commission of india in islamabad persona non grata and expel him and his family members no justification has been provided by the government of Pakistan except for the completely baseless and unsubstantiated allegation that his activities were not in keeping with diplomatic norms the government condemns pakistan's step it is obvious that the step is an afterthought following yesterday's apprehension of pakistan high commission staffer mehmood akhtar in delhi while indulging in anti-india activities pakistan's action further confirms that it continues to be in denial of its anti-india activities including cross-border terrorism you